موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری عذیت میں مبتلا خواتین کے لیے دو وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا گیس نہ ہونے پر شہری ہوتلوں سے کھانا منگوا کر کھانے پر مجبور ہو گئے لیاکت آباد کے رہاشیوں کا گیس کی بندش کے خلاف شدید احتجاج شہریوں کا کہنا تھا کہ سردی کے آغاز میں ہی گیس پریشر انتہائی کم ہے چائے پکانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے خواتین کا کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے پر طلبہ بغیر ناشتے کے سکول کالج جانے پر مجبور ہیں جبکہ بڑے بھی بازاری کھانوں سے بیزار ہو گئے ہیں گیس ہاتی نہیں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی بھی وقت نہیں آتی بچے بغیر ناشتے کے جاتے ہیں سردیاں ہیں گیس کا نام و نشان ہی نہیں ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے گریلو سارفین کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے کیمرامین ارسلان اسلام کے ساتھ اویس ورک لاہور نیوز